اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصائی اسلامی کا ایڈوکیشن کے موزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس مو بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کے ساتھ انیس رمضان المبارک کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا دوسرا اشرا ختم ہونے کو ہے صرف دو ہی دن باقی رہ گئے ہیں تو آپ ان دو دنوں میں اللہ کا خوب ذکر و ذکار کریں توبہ استغفار کا ویرد کریں میں اپنی پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں رمضان المبارک کے دوسرے اشرے میں اپنے گناہوں کی اللہ سے بخشش مانگنی ہے رمضان کا دوسرا اشرا ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی ہے اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے کہ مولا ہمیں دوزخ کے عزاب سے بچا جہنم کی گرمی سے بچا اور مولا جنت میں ہمارا مقام بنا دے جنت میں ہمارا گھر بنا دے اس طرح اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے اور یاد رکھیں اللہ کے آگے ندامت کے آنسو بہانے سے اللہ کریم آپ کو معاف کرے گا اللہ تو اپنے بندے کو معاف کرنے کے بہانے ڈھونٹا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی طلب کرے تو میں اسے معاف فرما دوں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ انیس اور بیس رمضان المبارک والے دن قمز کم ایک ہزار مرتبہ استغفراللہ یا استغفار کی تسبیح کا آپ نے ورد کرنا ہے استغفراللہ پڑھ لیں یہ بھی بہتر ہے استغفار پڑھ لیں یہ بھی بہتر ہے استغفراللہ ربی من کلی زم بی معتوب علی یہ تسبیح اگر آپ پڑھیں گے تو یہ سب سے بہتر اور افضل ہے ان تینوں کلمات میں سے آپ کو جو کلمات آسان لگیں ان کو آپ ایک ہزار مرتبہ پڑھ کے اول اور آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے سر آپ نے سجدے میں رکھ کے اللہ سے مانگنا ہے اللہ کریم آپ کو ضرور بکشے گا آپ کی ہر دعا کو سنے گا قبول کرے گا اور آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا تو آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے لگی ہوں جو عمل بتانے لگی ہوں وہ اللہ کے دو ناموں کا وظیفہ ہے جن کو آپ نے انیس رمضان المبارک والے دن کر کے اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنی ہیں آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہوں وہ مالدار ہوں ان کے پاس دولت ہو غربت تنگ دستی سے انہیں نجات ملے اور اللہ کریم انہیں اپنے خزانوں سے عطا کرے غیبی خزانوں سے عطا کرے رزق اور دولت کے بند دروازوں کو ان پر کھول دے تو وہ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو انیس رمضان المبارک والے دن کر کے اللہ سے رزق کا سوال کریں دولت کا سوال کریں اللہ سے جو بھی آپ نے مانگنا ہے اپنی حاجات کا اظہار اللہ سے کریں اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا قبول کرے گا اور آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا تو وقت کی نزاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں آپ نے انیس رمضان المبارک والے دن پورے دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اگر آپ اس عمل کو کسی نماز کے بعد کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے اگر کسی نماز کے بعد آپ اس عمل کو نہیں کر سکتے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے حتیٰ کہ کھانا بناتے بھی آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں مرد حضرات جو کہ اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں تو وہ بھی ان دونوں اسماء عظم کو ورد زباں بنا لیں انشاءاللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکت ہوگی اللہ کے یہ دو نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں یا مجیبو یا مالکو آپ نے ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے آپ نے ایک سو مرتبہ ان کلمات کو ان اسماء عظم کو پڑھنا ہے اول آخر آپ نے ساتھ ساتھ مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جبکہ درود ابراہیمی زیادہ فضیلت والا ہے میں اپنی بارہا ویڈیوز میں بتا چکی ہوں درود ابراہیمی کی فضیلت اس لیے زیادہ ہے کہ اس درود کو میرے اور آپ کے نبی نے خود اپنی زبانِ اقدس سے پڑھا اس لیے اس درود کی زیادہ فضیلت ہے تو آپ اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ زیادہ فضل ہوگا اس کے فوائد و فضیلتیں اور زیادہ بڑھ جائیں گی ایک سو مرتبہ ان دونوں اسماء عظم کا ورد کرنا ہے اول آخر درود پاک پڑھ کے سر سجدے میں رکھ گئے اللہ سے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے یا مجیبو کا مطلب ہے اے قبول کرنے والے اللہ اپنی محلو کی دعاوں کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے اس لیے اسے مجیب کہا جاتا ہے کیونکہ ہر مسئلے کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب اللہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا حد ارشاد ہے کہ وہ کون ہے جو پکارنے والے کی اس طرح بھی پکار کو قبول فرماتا ہے اللہ مجیب ہے وہ مظلوموں کی پکار کو سن کر ان کے ظلم کا تدرک کرتا ہے اللہ مجیب ہے وہ دکھیوں کی صداوں کو سن کر ان کے دکھ کا ازالہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجیب ہے جب کوئی پریشان حال اسے اپنی طرف بلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیبی طریقے سے اس کی مدد فرماتا ہے اللہ پاک مجیب ہے وہ اپنے ولیوں کو اپنا بنا کر ان کی ہر صدا پر لطف و کرم کا اظہار فرماتا ہے اللہ پاک مجیب ہے وہ اپنے بندوں کے اٹھے ہوئے حالی ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے نمبر دو پہ جو میں نے آپ کو اسماء عظم بتایا ہے وہ ہے یا مالکو یا مالکو کا مطلب ہے اے بادشاہت والی اللہ مالک ہے کائنات کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے اللہ پاک ہر چیز کا مالک و بادشاہ ہے کیونکہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے انسانی ملکیت مجازی ہے مگر اس کی ملکیت دائمی ہے ایک عالم کا قول ہے کہ اللہ پاک ایسی ذات ہے جو عطا کرنے والی ہے اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں اور جب اللہ عطا کرنے پہ آتا ہے تو بے بہا عطا کرتا ہے اور بلا مقصد عطا کرتا ہے بلا غرض سے عطا کرتا ہے تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں کیا کریں آپ کی دعائیں تقدیروں کو بدل دیں گی آپ کے مقدر کو چمکا دیں گی قسمت کے بند تعلق کو کھول دیں گی اگر آپ رمضان المبارک میں سچے دل سے اور پوری نیت سے یقین کے ساتھ آجزی سے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے اس کے علاوہ جو شخص روزانہ کی بنیاد پہ یا مالک الملک کو دو سو بارہ مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے اور ہمیشہ کے لیے پڑھے انشاءاللہ اس عمل کی بدولت وہ آہستہ آہستہ امیر ہونا شروع ہو جائے گا حتیٰ کہ بے پناہ دولت جمع ہو جائے گی اور اس اسم کے پڑھنے سے عزت بھی بے پناہ ملے گی ایک اللہ کے بندے کا کول ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مالک الملک کہہ کر پکارے اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی دنیا کا مالک بنا دیتا ہے حتیٰ کہ حاکم تک بنا دیتا ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ان اسمہ آزم کا ورد لازم کریں کیونکہ اس کے فوائد میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اس عمل کو آپ نے انیس رمضان المبارک والے دن کر کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے انیس رمضان المبارک کے علاوہ بھی جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو کر سکتے ہیں یاد رکھیں خالق سے مانگنا سنت ہے اگر دے دے تو رحمت نہ دے تو حکمت محلوق سے مانگنا زلت ہے اگر دے دے تو احسان نہ دے تو شرمندگی اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ سے مانگیں اور اللہ سے مانگنا میرے نبی کی سنت ہے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو جو چیز بھی آپ کو چاہیے آپ نے اللہ سے سوال کرنا ہے انشاءاللہ اللہ آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا ہر وہ نعمت سے نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے طلب ہے رمضان میں اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں اللہ کریم دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کو آپ کے قدموں میں رکھے گا تو اس عمل کو اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں اپنے عزیزوں کارڈ فیملی میبرز فرنڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب بلتا رہے امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بہت آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے باندھ